بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں اتنا سامان کیا بن رہا ہے؟ کیونکہ ہزبند کی بڑے ہیں اور ان کی پسند کا سالن میں بنا رہی ہوں گاجر کا حلوہ بھی بن رہا ہے لیکن وہ ویڈیو لیندھ ہی ہو جائے گی تو اس کے لئے ایک علم سے ویڈیو ہوگی تو ادہ کلو میں نے کیمہ لیا ہے کیمہ فریز ہوا تھا ہڈی لیا ہے کیونکہ ہڈی والے کیمے سے بہت ہی اچھا ٹیسٹ آتا ہے ساتھ ساتھ انگریڈینز بتاتی رہوں گی تو کیمہ جو ہے ایک گلاس پانی میں شامل کر دیتے ہیں ٹھیک ہے ساتھ ساتھ رہیے گا اینڈ تک ویڈیو کو دیکھئے گا سٹیپ بائی سٹیپ آپ فالو کیجئے گا بہت اچھا سالن بننے والا ہے اور یہاں پر ہے دو عدد بڑے سائز کی رفلی کٹی ہوئی پیاز ایک گٹھی یا دس سے بارہ جوے وہ لیسن کے اور یہاں پر ٹی ماتر ہے میرے پاس تقریباً دو عدد بڑے سائز کی یہ میں نے ڈال دیا ہے اور یہ پیاز اور لیسن بھی میں نے ڈال دیا ہے مسالوں کی طرف چلتے ہیں تو مسالوں میں میرے پاس ہے حسب زائی کا نمک حسب زائی کا ایک چائے کا چمچ سے بھر کے میں نے لے لیا ہے حلدی اور چائے کا چمچ لال میج بہت تیز ہے جتنی بھی کم ڈالتی ہوں سب سی سی کرتے ہیں آپ اپنے اپنے تیسٹ ڈالیں ادھی چائے کا چمچ زیرا اور ایک چائے کا چمچ دڑا میج تمام چیزیں چلی گئیں ملتے ہیں ملتے ہیں ملتے ہیں 6-7 منٹ کے بعد میں آپ کو باقی کی تیاری دکھا دوں یہ دیکھیں جی یہاں پر گاجریں دھو کر چھیل کر میں نے رکھی ہوئی ہیں کدو کش کرنے کے لیے اور اطیب نے کہا ماما میں کر دوں گا آپ کو کدو کش لیکن میں نے کہا میں بھی آپ کے ساتھ کرواتی ہوں ایک ادد کدو کش تھا دادی کے گھر سے سامنے سے دوسرا کدو کش لینے گئے ہوئے ہیں ابھی تک واپس نہیں آئے ہیں ابھی میں سٹارٹ کرتی ہوں گاجریں چھیلنا جب تک کہ ککر بند ہوتا ہے تقریباً سات منٹ کے بعد ککر بھینہ کھول دیا ہے اب اس میں ہم ڈالیں گے گھی میں کس بھی ضرورت ڈالنے ہوں کیونکہ ہڈیوں میں اور کمی میں چکنائی کی مقدار زیادہ ہوتی ہے تو ساتھی میں اس میں ڈالوں گی مطر 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 تقریباً ایک کپ ہے آپ اپنی مرضی کے مطابق مطر ڈال سکتے ہیں مطر کو میں بار بار نمک بول رہی ہوں اب ہم اس کی بھنائی کریں گے اور ساتھی میں آپ کو دکھا دوں مطر منٹ میں باریک کٹے ہیں لیکن ہزمان کو پسند ہے جو کہ ہزمان کی بردے ہیں سب کچھ ان کی مرضی سے چلے گا بے شک کہ مجھے پسند ہو جا نہ ہو تو چھوٹے چھوٹے سی علو کٹ لیا ہے اور ان کو بھی میں نے ساتھ ڈال دیا ہے اور دھنائی سے بھی ہوئی ہے اور دو س تین منٹ مزید دھنائی کروں گی اچھی سی گھی ویسے الگ ہو چکا اس کا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دیکھیں ایل آگیا ہے بیچ میں لیکن ابھی میں مزید تھوڑی سی بنائی کروں گی اس سے کیمی کی جو ہے نا وہ تھوڑی سی سمیل ختم ہو جاتی ہے اچھی سی بنائی کرنے سے کیمہ بہت مزیگا بنتا ہے اچھا جی یہ دیکھیں اچھی سی ہو گئی ہے اس کی بنائی ٹھیک ہے تو اب بھی ہے نا اس میں میں شامل کروں گی پانی اور مسالہ جات ساتھ ساتھ رئیے ویڈیو کو اینٹ تک دیکھیں لائک اور شیئر کیجئے سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ویڈیو کا نوٹفکیشن ملے آپ کو اور میری ویڈیو آرینٹ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائم بھی پورا ہو جائے اور آپ کو بھی سمجھ آئے کہ میں ویڈیو میں آپ کو کیا دکھانا چاہ رہی ہوں تو اب اس میں ہم پانی شامل کرتے ہیں تقریباً ایک گلاس پانی میں شامل کروں گی کیونکہ مٹر اور آلووں نے گلنا ہے اور مجھے تھوڑی سی اس میں گریوی چاہیے کیمے میں لیکن ابھی بند کرنے سے پہلے چکر کو درگ ڈالوں گی میں کٹی ہوئی یہ تقریباً 1.5 انچ کا ٹکڑا تھا کیمے میں ذرا درگ تھوڑی زیادہ اچھی لگتی ہے اس لئے میں نے زیادہ لی ہے ایک کھانے کا چمچ لیا ہے میں نے دھنیا پاورڈر بھون کے پیسا ہوا ہے اور زیرہ پاورڈر اس کو ڈال دیتے ہیں اور اچھا سا مکس کر دیتے ہیں اور چکر کو بند کر دیتے ہیں تقریباً 2 منٹ یا 3 منٹ کے لئے اس کے بعد میں آپ کو اس کی فائنل لک دکھاتی ہوں لیکن ابھی اس میں ایک چیز اوش حمل کی جائے گی جو کہ میں ککر کھولنے کے بعد ڈالوں گی ساتھ ساتھ رہیے گا تقریباً 3 منٹ بعد میں اس کو کھول لیا ہے اور یہاں پر میں گرم سالہ پسا ہوا چھڑک رہی ہوں اور ساتھ میں چھڑک رہی ہوں تھوڑا سا دھنیا باقی جب میں ڈونگے میں ساف کروں گی اس وقت میں اس کے اوپر بھی کروں گی تو یہاں پر میں اپنے بھائی کے چینل جی ایس ڈیلی ویلوگ لنک ڈیلی ہوں اور یہاں پر آپ کو آرہا ہوگا ان کا لوگو بھی ڈسکرپشن میں میں لنک بھی دے دوں گی تو بہت ہی اچھا چینل ہے پلیز اس چینل پر جائیں ان کو بھی سبسکرائب کریں واش کریں لائک کمنٹ شیئر کریں بہت اچھی ویڈیوز ہیں ان کے چینل پر کیونکہ وہ ذری کا کام کرتے ہیں تو ذری کے حوالے سے بھی کافی آپ کو انفرمیشن مل جائے گی ویلوگز بھی ہیں ان کے بڑے اچھے ویلوگز ہیں کچھ کوکنگ کے ویلوگز بھی ڈال دیتے ہیں جو کہ بہت ہی مزیک ہوتے ہیں تو یہاں پر جو ہے نا میں اس کو نکالتی ہوں ڈش آؤٹ کرتی ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دیکھیں کتنی زبردست فائنل لوک اس کی دیکھیں آپ الحمدللہ بہت ہی زبردست ہمارا آلو کیمہ مٹر تیار ہو چکا ہے تو آج کی ویڈیو اگر آپ کو پسند آئی تو پلیز لائک کمنٹ شیئر ضرور کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن دبائیں اور ویڈیو کو اینڈ تک دیکھا کریں تاکہ میرا واش ٹائنگ جلدی سے پورا ہو جائے تو اسی کے ساتھ اگلی ویڈیو تک کے لئے اجازت دیں اللہ حافظ